تعلقات عامہ تعلقات عامہ کی تعریف تعلقات عامہ کو فن سمجھئے، سائنس جانئے یا کاروبار تسلیم کیجئے اس کی درجہ بندی خواہ کیسے ہی کی جائے ایک بات تیہ ہے کہ یہ میدان عمل کا بنیادی کام ہے خدام اور مخدوم یعنی خدمت کرنے والوں اور خدمت کروانے والوں کے درمیان باہمی مفاہمت کا پل تعمیر کرنا ہے تاکہ دونوں طبقات کے مابین خوشگوار تعلق سے کاروبار حیات ہمواری کے ساتھ چلتا رہے خدمات و مسنوات مہیا کرنے والے خدام کے طبقے میں آتے ہیں اور ان خدمات و مسنوات سے فائدہ اٹھانے والے عامت و ناس مخدوم کے طبقے میں آتے ہیں تمام تنظیموں اداروں اور محکموں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ عوام سے ان کے تعلقات خوشگوار رہیں با الفاظ دگر رائے عاما ان کے حق میں ہموار رہے کیونکہ رائے عاما کی ہمواری کے بغیر کسی ادارے محکمے یا تنظیم کا ہمواری سے چلنا ممکن نہیں ہوتا اسی غرض سے مفاہمت کے پل کی ضرورت پیش آتی ہے اور یہ ضرورت پوری کرنا اب ایک فن ایک پیشہ اور ایک خصوصی مہارت بن چکی ہے اسی فن اور پیشے کا میدان عمل تعلقات عاما کا شعبہ کہلاتا ہے برطانوی ماہر صحافت رابرڈ وینر کے مطابق تعلقات عاما لوگوں کو دوست بنانے اور متاثر کرنے کا فن ہے امریکہ کی پبلک ریلیشن ایسوسییشن نے مطلوع مقاصد کے حصول کے لیے رائے عاما ہموار کرنے کی خاطر کی جانے والی کوشش کو تعلقات عاما قرار دیا ہے بین الاقوامی ادارہ برائے تعلقات عاما کے مطابق تعلقات عاما ایک انتظامی نویت کا کام ہے جس کا مقصد سرکاری اور نجی اداروں کے لیے عوام الناس کی حمایت اور ہمدردی حاصل کرنا ہے تعلقات عاما ایک منصوبہ بندی اور منظم ابلاغی کوشش کا نام ہے جو مقصوص مخاصد کے حصول کے لیے کی جاتی ہے ڈاکٹر مسکین علی مخازی کے نزدیک تعلقات عاما سے مراد کسی ادارے اور اس کے عوام کے درمیان روابط سے ہیں تعلقات عاما